فوجی قیادت کے خلاف توہین آمیز بیان پر مخدمہ سینیٹر آزم سواتی کو بلوچستان پولیس نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق آزم سواتی کو کوئٹہ منتقل کیا جائے گا قدرشتہ روز جیوڈیشل میجسٹریٹ اسلامباد نے سینیٹر آزم سواتی کو چودہ روزہ جیوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیجوانے کا حکم دیا اسلامباد ہائی کورٹ کسی صوبے یا وہاں کی ہوم منسٹری کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی آزم سواتی کے مقدمات کی تفصیل مگوانے کی درخوار پر شیف جسٹس آمیر فاروق کے نمارک فیصلہ محفوظ کر لیا ایڈیشنل اٹوارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد پولیس صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے وفاقی حکومت کے پاس صوبائی آئی جیز کو ہدایات دینے کا اختیار نہیں وکیل بابر آوان بولے تمام بنیادی حقوق پالس پالسی معاملات ہیں اور مرکز یہ معلومات صوبوں سے لے سکتا ہے سابق آرمی شیف پر تنقید تحریک انصاف اور قاف لیگ میں اختلاف کھل کر سامنے آ گیا راہنما قاف لیگ مونہ صلاحی کی جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف مہم جلانے پر پی ٹی آئی پر تنقید یہ انکشام پی گیا کہ جنرل باجوہ نے عدم اعتماد کے وقت انہیں عمران خان کا ساتھ دینے کا کہا ٹی وی انٹرویو میں مونہ صلاحی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کے لیے دریاؤں کا رخ مور دیا تھا اب جب وہ چلے گئے ہیں تو پی ٹی آئی برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں اس وقت اسٹابلشمنٹ غیر سیاسی ہے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر میں بھی اسٹابلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں اس عملی تحلیل کرنا یہ تو ایک شکست کی علامت ہے جن لوگوں نے استفاہ دیا تھا ہمارے ساتھ رابطہ کرتے تھے کہ خان صاحب کو راضی کر لے کہ استفاہ مواپس کر لے پرویز الائی چاہتے ہیں کہ ہماری تو جدویادی سکومت کیلئے ہیں تو ہم حکومت کی قربانی کس مقصد کیلئے دے دیں سٹابلشمنٹ نے خود اعلان کیا ہے کہ اب ہم غیر جانبدار رہیں گے تو یہ کیسے رہیں گے اس کے لیے ایک میکنزم بنانے پر سیاسی جماعتوں کو آپس میں ڈائلاغ کرنا چاہیے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے انتخابات پر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سالسی کی پیشکش کر دی کہا حکومت بے شکلیکشن اپنا اپنا لڑیں سیاست بھی اپنی اپنی کریں لیکن چند چیزوں پر اتفاق کر لیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی تحلیل کرنا شکست کی علامت ہے پہلے بھی پی ٹی آئی کے جن عرقین نے استیفے دیئے تھے وہ مجھ سے رابطے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ امران خان کو راضی کریں کہ وہ اس ٹی پہ واپس لے لیں سابق صدر آصف علی زرداری کا کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں میں ادم اعتماد لانے کا اعلان کہا کے پی کے تھوڑے دوست گمراں ہیں انہیں واپس لانا ہے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اب ایک نئی بات نئی ہوا اور نئی سوچ چلے گی امران خان جو کرنے جا رہے تھے اللہ کے فضل سے ہم نے روک دیا اگر امران خان غلط فیصلہ کرتے تو قوم کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی حاصف زرداری نے کہا کہ آرمی شیف کی تبدیلی میں ان کا کوئی کردار نہیں وزرعظم کی شرافت تھی کہ انہوں نے بلا کر پوچھا انہیں کہہ دیا کہ آپ کے اتحادی ہیں آپ کو اختیار دیتے ہیں سازشی بیانیاں اور پرچہ لہرانا یہ ساری غیر سنجیدہ باتیں ہیں زندگی بھر کے لیے کیوں امریکیوں کی بیڈ بک میں آنا چاہتے ہو اور بیڈ بک میں خود جانا ہے تو جاؤ پاکستان کو کیوں لے جانا چاہتے ہو ہم کسی کی بیڈ بک میں نہیں جانا چاہتے تمام ملکوں سے برابر کی صدق پر ڈیل چاہتے ہیں امران خان اور پرویز الہی کی ملاقات ہو گئی لیکن اسمبلی توڑنے کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا کئی دن سے شیڈیول پرویز امران ملاقات پنجاب اسمبلی توڑنے سے متعلق فیصلے پر مشاورت تک محدود رہی امران خان میں حتمی مشاورت کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا پرویز الہی کہتے ہیں کہ امران خان کے ہر فیصلے کا ساتھ دیں گے امران خان جو کہیں گے بلا تردد عمل کریں گے پرویز کٹک نے کہا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو امران خان کہیں گے پرویز الہی اسی پر عمل کریں گے مونس الہی نے کہا پنجاب اسمبلی کیا امران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے ضرورت پڑے تو انتخابات کو ایک سال آگے لے جایا جا سکتا ہے سربرا پی ٹی ایم مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس کہا انہوں نے استیفے دیئے ہیں لیکن نظام چل رہا ہے استیفے دینے کے باوجود یہ لوگ مراعات لے رہے ہیں بنگلے خالی نہیں کر رہے کیا یہ دیانت ہے اختلاف کا سب کو حق ہے سازش کا کسی کو حق نہیں جیو اور جنگ گروپ کے صدر امران اسلم انتقال کر گئے وہ کچھ عرصے سے علیل اور اسپتال میں زیرے علاج تھے امران اسلم کی عمر ستر برس تھی وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ اور جیو گروپ کے صدر کی وفات پر دکھ کا اظہار کہا کہ پاکستان میں میڈیا کی ترقی کے لیے امران اسلم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم پنجاب پرویز الہی اور وزیر اعظم مراد علی شاہ کا امران اسلم کے انتقال پر افسوس کا اظہار صحافتی اور عدبی خدمات پر خداج تحسین شاندار صحافتی کریئر کے حامل امران اسلم جیو کو لانچ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے جیو نیوز، جیو سوپر، جیو انٹرٹینمنٹ بھی ان کی راہرمائی میں لانچ ہوئے تو پاکستان کے ممتاز اخبار دی نیوز کے بانی میمبر بھی رہے امران اسلم نے ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے امران اسلم مدرس میں پیدا ہوئے گورنمنٹ کالج لہور سے تعلیم حاصل کی لندن سکول آف ایکنومکس سے ڈکری حاصل کرنے کے بعد پیشاورانہ زندگی کا آغاز کیا وزیراعظم نے لیفٹرینٹ جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست منظور کر لی ذرائقہ کہنا ہے کہ لیفٹرینٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست جی ایچ کیو کو بھیجوائی تھی وزارت دفاع نے درخواست منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوائی تھی حکومت کو امران قان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دینے کی ضرورت کیوں پڑی اگر سپریم کورٹ ضروری سمجھے گی تو توہین عدالت کی کاروائی کر لے گی جسٹس یحیہ آفریدی کے ریمارکس وزارت داخلہ کے وکیل نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ کا تقدس بچانے کے لیے کی عدالتی آرڈر امران قان تک پہنچا اس سے متعلق پورا ریکارڈ موجود ہے جسٹس مظاہر نکفی نے کہا کہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں کون غلط کہہ رہا ہے کون نہیں سپریم کورٹ کیسے تائین کرے یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے جو شہادتیں ریکارڈ کرے خیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے خود معلومات مانگی تھی جو سامنے لائے گئی پاکستان میں ہیپٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ سے زائد ہونے کا انکشاف امریکی سینٹر فور ڈیزیز انالیسس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مریضوں کی تعداد چین بھارت اور نائجیلیا سے بھی زیادہ ہے دو ہزار پندرہ سے ہر سال ہیپٹائٹس سی کے پانچ لاکھ نئے مریض سامنے آ رہے ہیں ہیپٹائٹس سی کا خاتمہ حکومت پاکستان کی ترجیح نہیں اس وقت پاکستان میں ہیپٹائٹس سی اور بی کے مشترکہ مریضوں کی تعداد دیر کروڑ سے زائد ہے سپریم کورٹ نے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو بحال کر دیا وفاق کو نوٹس جاری سی سی پیو کو وفاقی حکومت نے موطل کیا فیڈرل سرویس ٹرابینل کی جانب سے بحالی کا فیصلہ سرویس ٹرابینل کے دو روٹنی بینچ نے موطل کر دیا تھا عدالت نے کہا کہ فیڈرل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے موطل کر سکتا ہے ملک بھر میں موسم سرما قیامت سکردو منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ ملک کا سب سے سرطرین علاقہ رہا کراچی بارہ، لاہور گیارہ، ملتان دس، اسلام بادشے اور کوئٹا میں کم سے کم درجہ رات ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سندھ، پنجاب اور خیبر پختونکواں کے مختلف علاقوں میں شدید دھوند رہی اسلام باد، لاہور موٹروے، لاہور سے شیخ اپورا تک اور لاہور عبدالحکیم موٹروے، فیزپور سے سمندری تک بند رہی پشاور اسلام باد، موٹروے، سیالکورٹ، لاہور موٹروے اور ملتان سکھر موٹروے پر بھی دھوند کے باعث حد نگاہ متاثر رہی سیون کی منشر جھیل کے گرد بسے، ماہی کی، سیلاب کے تین مہ بعد سختیاں جھیلنے پر مجبور روکی سوکی کھا کر گزارا، زہر آلود منشر جھیل کے سوا پانی کا متبادل نہیں خیمے بھی خریدنا پڑے، گھروں کی تعمیر کے لیے وعدوں کا آسرا معصوم بچے بھی حالات کے رحم و کرم پر مچھروں کی بہتات اور گندہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے سردی کی شدن تے سلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھا دی بلوچستان کے علاقے گنداخہ، نصیر آبات اور صحبت پور کے سلاب متاثرین کہتے ہیں کہ سردی سے بچے مختلف بیماریوں میں مقترح ہو رہے ہیں چار ماہ گزر گئے مگر اب تک سلابی پانی موجود جمع شدہ سلابی پانی گھروں کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا متاثرین کی حکومت سے مدد کی اپیل آپ اردن جا کے سلنڈر نہیں برسکتے آپ اپنے گھر میں کسی کو یا باہر سے کوئی مہمان آئے آپ پریشان ہوتے ہو کہ آپ اس کو کس سرکھانا دو یقین کریں گیس بلکل ہے نہیں ہم موٹل سے کانہ لینے میں مجبور ہیں اور یہ آپ بل بیچے کرے چھتیس چھتیس ہزار پیہ بل آ رہا ہے ہمارے گھر میں موی بھر کی طرح بلوچستان کے سب سے بڑے سنتی شہر ہب میں بھی سوئی گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب انسان ہر روز گیس سلنڈر نہیں بھروا سکتا مہمان گھر آتے ہیں تو گھر والے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا کھلائیں پھلائیں گیس آتی نہیں لیکن گیس کا بل چھتیس چھتیس ہزار روپے آ رہا ہے اگر عمران خان اپنی دونوں صوبائی اسملیاں تحلیل کرتے ہیں تو اسلام آباد میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وفاقی وزیر ریاست آدھی کی پروگرام آتشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ عمران خان اسملیاں تحلیل کریں گے تو ہم ڈٹ کر الیکشن لڑیں گے ابھی حالات دوہزار اٹھارہ والے نہیں ہیں بے ساکھیاں ختم ہو گئی ہیں اب عمران خان کو اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑنا ہوگا پرویز الہی کو آفر کی یا نہیں کی کچھ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کی پارٹی ٹوٹی ہے ان کے بیس سرکین ہمارے یہاں آ کر بیٹھے ہیں جس طرح پہلے ان کے اتحادی چھوڑ کر گئے ہیں تو پرویز الہی اور باقی کیوں نہیں جا سکتے اسملیوں کی تحلیل روک نہ سکے تو الیکشن کرائیں گے وفاق اور صوبوں کے الیکشن الگ الگ پہلے کبھی نہیں ہوئے اب یہ تجربہ بھی کر کے دیکھتے ہیں دو چار مہینے پہلے یا بعد میں الیکشن ہوں تو کیا قیامت آئے گی مزرعظم کی مشیر خمرزمان گائرہ کی پروگرام آج شاہزیب خانزارہ کے ساتھ میں گفتبو کہا کہ ہم عمران خان کو انگیج کرنے سے نہیں ہشکچائے عمران خان شرائط کے بجائے مطالبات پیش کریں تو بات آگے بڑھے گی کیسے ممکن ہوگا کہ پنجاب اسملی تحلیل ہوگی تو سندھ پر بھی یہ فیصلہ مسلط کیا جائے گا ایسا نہیں ہونے دیں گے آزاد کشمیر میں پونچ دیویجن کے چار ازلا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہوگا رابلا کورٹ باغ پلندری اور حویلی میں عملے کو پولنگ کے سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی عملہ بھی تینات کیا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مجموعی طور پر سات سو ستاسی نشستوں پر آٹھ خواتین سمیت تین ہزار آٹھ سو انسٹھ امیدوار مدے مقابل ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کیس ہونا چاہیے تھا نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ معاملات ایسے ہیں جو آوٹسائیڈ کورٹ بھی تلافات کے باوجود حل ہو سکتے تھے میرا کوئی تعلق نہیں تھا دوزار بیس کی پیٹیشن میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا میں نے اس کی مخالفت کی تھی میں نے پہلے بھی دو بار کہا یہ نہیں دائر کرنی چاہیے تھے کیا بانی متحدہ کے خلاف کیس میں متحدہ کے دھڑے پیچھے ہٹنے لگے ایمکیو ایم کے سابق کنوینر ندیم نصرت نے جائدادوں کے حصول کا کیس لندن کی عدالت میں لانے کی مخالفت کر دی پاروخ ستار بولے ایمکیو ایم پاکستان کو لندن میں ایک کیس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا ایمکیو ایم پاکستان کے راہنما وسیم اختر نے عدالت میں دوہزار پندرہ کے آئین کو تیار کرنے سی ایزی کی جانب سے منظور کرنے اور اسے لندن بھیجنے کا اعتراف کیا رابطہ کمیٹی کی جانب سے منظور کیے جانے سے انکار کر دیا بلدیاتی الیکشن ایمان دارانہ ہوں گے تو ایمکیو ایم لڑے کی اور اگر متحدہ الیکشن نہیں لڑے کی تو الیکشن نہیں ہوں گے کنوینر ایمکیو ایم پاکستان خالید مقبول صدیقی کا جانرل ورکرز اجلاس سے کتاب کہا پندرہ جنوری نہیں پندرہ دسمبر کو الیکشن کروا دو لیکن ہلکہ بندیاں درست کروا دو ہلکہ بندیاں ٹھیک نہ ہوئی تو فیصلہ ہم کریں گے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں رالپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلینڈ کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 657 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ایک ٹیسٹیننگ میں اپنا سب سے بڑا مجموعی سکور بنا ڈالا پاکستان کی جانب سے لیکس پینر زاہد محمود کے چار شکار دن کے آغاز پر پاکستانی پیسر نسیم شاہ نے انگلینڈ کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا فاس بولر محمد علی نے دو وکٹیں حاصل کی انگلینڈ کے ہری بروک کی توفانی بیٹنگ 153 رنس کی برک رفتار اننگز کھیلی پہلی اننگز میں انگلینڈ کے چار بیٹرز نے سنچنیا سکور کی پیسل آباد میں پولیس نے خاتون پر تشدود کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا دیگر ملزمان کی تلاش جاری ملزمان نے گزشتہ روز خاتون کو برہنہ کر کے تشدود کیا اور ویڈیو وائرل کر دی تھی امریکہ کا افغانستان میں دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے کا عظم امریکی وزر خارجہ انٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان دہشتگردوں کی آماج کا نہ بنے امریکی محکمہ خارجہ نے کل ادم القاعدہ برسغیر اور ٹی ٹی پی کے چار احماد دہشتگرد قرار دے دیئے کل ادم القاعدہ برسغیر کے امیر اسامہ محمود نائب امیر عاطف یاہیہ محمد معروف اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے قاری امجد شامل چاروں کے امریکہ میں اساسے بھی منظر موسیقا موسیقا موسیقی